اسلام علیکم پیارے دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے کافی دنوں کے بعد آج ویڈیو بنائی جا رہی ہی ہے رمضان شریف تا کچھ مصروفیات بھی تے ہوئی تو اس وجہ سے ویڈیوز نہیں بنا سکا آج ہماری اس ویڈیو میں ہم نوزل کے حوالے سے بات کریں گے بہت زیادہ ضروری بات ہے کوشش کیجئے گا کہ ویڈیو پوری دیکھے تو انشاءاللہ جو میں آپ دوستوں کو دکھانا بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں تو آپ دوست آسانی سے سمجھ جائیں گے جی پیارے دوستوں میں آپ کا دوست تاریخ عباس عباس ریبر فارم کا آنر اس ویڈیو میں آج ہم نوزل کے حوالے سے بات کریں گے کہ جو نوزل سسٹم ہم نے لگایا ہوا تھا یہ میں قریب سے بھی دکانی کی کوشش کروں گا کہ آپ دوستوں کو ازیلی یہ سمجھ آ سکے یہ نوزل سسٹم جب ہم انسٹال کر رہے تھے تو اس کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو کہ کافی دوستوں نے یہ ویڈیو پسند بھی کی تھی اور ایسے بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ جس حوالے سے بات کرتے ہیں کوئی نئی چیز اپنے فارم میں کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیزیں وہ اپنے ریبرز کے لیے کریں تو اس لیے یہ چیز بھی آپ دوستوں کو بتانا بہت زیادہ ضروری تھا کہ یہ اس نوزل سسٹم میں اس نوزل سسٹم میں صرف ایک مسئلہ جو کہ ہمیں درپیش ہوا جو کہ ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا سپوز کہ اگر یہاں پہ ستر کیجز لگے ہوئے ہیں میں ویڈیو میں بھی آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پہ اگر اتنے زیادہ کیجز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو اس نوزل سسٹم میں صرف ایک مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس ہر گوش نے پانی پیا ہے یا نہیں پیا کیونکہ یہ ایک ہی پائپ سے یہ سارے کنیکشن ہوئے وہ ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی پائپ لگا ہوا ہے اور اس سے یہ کنیکشن نیچے کی طرف پھر ہم نے کیے ہوئے ہیں الگ الگ کیجز کے لیے تو اس میں یہ اندازہ لگانا کہ یہ خرگوش مانی پیتا ہے یا نہیں پیتا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے دوسرا مسئلہ جو کہ آج ہم لوگوں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے ویڈیو میں تو شاید آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آئے میں پھر بھی دکھانے کی کوشش کر دیتا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں اس کو میں پریس کر رہا ہوں اس نوزل کو میں پریس کر رہا ہوں لیکن اس میں سے پانی نہیں نکل رہا یہ دیکھیں جو بڑا والا برطن ہے ابھی جو ہم نے کولر ٹائپ کیک رکھا ہوا تھا اس میں ہم نے چک کیا کہ اس میں پانی تھا لیکن نوزل میں پانی نہیں آ رہا یہ کیا ہوتی ہے اس کی جو پائپ ہوتے ہیں اس میں ہوا بر جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پھر اس میں پانی نہیں آتا یا اس میں کچرا یا گن جو ہے پائپ میں جو ان کا بین پائپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ پانی کی بندش ہو جاتی ہیں اور اس میں نہیں آتا تو اس کنڈیشن میں جو بھی آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس ایسے برطن ہو اویلیبل کے جس میں آپ اپنے ریبٹس کے لئے پانی رکھ سکتے وہ ہمارے پاس مٹھی کے برطن ہوتے ہیں جو کہ میں نے ایک ویڈیو میں دکھائے بھی تھے یہ والے یہ والے برطن ابھی ہم نے سارے پرانے جو برطن ہیں وہ نکالے ہیں دونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ صاف ہوں گے تو اس کے بعد ہم یہ پانی اس کے لیے رکھیں گے کیونکہ گرمی میں ریبڈز کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ جو نوزل سسٹم ہے یہ تو ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ہم یہ ٹھیک کر دیں گے یہ چلنا بھی شروع ہو جائے گا لیکن احتیاطی طور پہ احتیاطی طور پہ اب روز اسی برطن میں بھی ہم ان کے لیے پانی رکھا کریں گے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ